ایسا سلام علیکم ایسا مریض ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں تو آئیے ڈاک ساب سے پوچھتے ہیں اپیلیپسی کے بارے بھی اسلام علیکم ڈاک ساب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک تینکیو بہت نوازش کے آپ تشریف لائے اور آج ہم اپیلیپسی پہ بات کریں گے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے سامین اور ناظرین کو معلومات دیں اپیلیپسی کے بارے میں خاص طور پر کہ اپیلیپسی ہے کیا اور اس کی تشریف آپ کیسے کرتے ہیں اس کی علامات کیا ہوتی ہیں جی آئیہ ایسا بڑا آپ نے اچھا ٹاپک چوز کیا ہے اپیلیپسی یہ کافی عام بیماری ہے لوگ ریلائز نہیں کرتے کہ کتنی عام ہیں اگر آپ دیکھیں پاپلیشن میں ایک فیصد لوگوں کو اپیلیپسی ہوتی ہے مطلب کہیں تو بڑے مجمع میں ہزار لوگ اکھٹیں دس لوگوں کو اپیلیپسی ہے اس کی تشخیص اتنی مشکل نہیں ہے مگر پھر بھی بہت سارے لوگ چھپاتے ہیں یا بہت سارے لوگ ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے ہیں کیونکہ اس بیماری کے ساتھ ایک سٹیگما ہے ایک طرح کا لخاصہ پر عورتوں کے اندر وہ چھپاتے ہیں کہ بچی کی شادی نہیں ہوگی جبکہ پراپر ڈائنوسز اور علاج کے ساتھ اس کی مکمل ٹریٹمنٹ ممکن ہے اور ستر فیصد سے زیادہ لوگوں کی بیماری بلکل ختم ہو سکتی ہے دوائیوں کے علاج کے ساتھ تو یہ اقابل علاج بیماری ہے اور اس کے ساتھ انسان بلکل نارمل ہو سکتا ہے اور بہت عام ہے یہ بیماری دراصل ہے دماغ کی بیماری تو نیورولوجیکل بیماری ہے نیورو کی بیماری ہے اور اس کے اندر ہوتا ہے یہ کہ دماغ کا ایک حصہ زیادہ بجلی بنانا شروع کر دیتا ہے تو وہ عام طور پر چند منٹوں کے لئے ہی کرتا ہے تو وہ چند منٹوں کا ایک دورہ پڑتا ہے اور اس کے بعد پیشنٹ ریکاور کر جاتا ہے یہ عام جو اس کو دورہ کہتے ہیں انگریزی میں سیجر کہتے ہیں یا فٹ کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے سیجر یا فٹ اپیلیپسی کی علامت ہے مگر سیجر یا فٹ بہت عام ہے اگر عام پاپلیشن کو دیکھیں تو پاپلیشن میں دس فیصد لوگوں کو زندگی میں کبھی نہ کبھی سیجر ضرور ہوگا دس فیصد کا مطلب ہے کہ سو لوگ کہیں بیٹھیں ان میں سے دس کو یا فٹ ہو چکا ہے یا فٹ ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں سب کو اپیلیپسی ہے اپیلیپسی تب ہی کہتے ہیں جب بار بار فٹ ہو ایک بار ہی میں نہیں کہہ سکتے جب بار بار سیجر ہو تب اپیلیپسی کہتے ہیں معاف کیجئے گا بچوں کو اکثر ہائی ٹیمپریچر سے فٹ پڑتے ہیں لیکن اپیلیپسی نہیں ہوتی اب ماں باپ دل جاتے ہیں ہے نا؟ بالکل فرمائیے یہ بڑا اچھا ایک اگزامپل ہے کہ کوئی پانچ مہینے سے پانچ سال کی ایج میں بچوں کو اگر بخار ہو تو ان کو سیجر پڑ سکتا ہے تو وہ بھی ایک طرح کی بار بار سیزرز والی بیماری ہے جو کہ چھ سال سات سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے تو یہ ایک مثال ہے ایک طرح کے سیزرز کی اور کئی طرح کے سیزرز ہوتے ہیں اور سیزرز میں ہوتا کیا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ دماغ کی کس حصے میں بجلی زیادہ بن رہی ہے اگر بینائی کے حصے میں ہوگی تو انسان کو کچھ چیزیں نظر آنے لگیں گی لائٹیں نظر آنے لگیں گی اگر سمیل کے ایریا میں ہے جہاں پہ ٹیمپورل لوب اپلیپسی شروع ہوتی ہے بہت عام ہوتی ہے تو ان کو ایک سمیل آئے گی اور پھر وہ بجلی کا ایک طرح کا چھوٹا سا طوفان پورے دماغ کو جب انکلف کر لیتا ہے تو پورے جسم کے اندر بہوشی ہو جاتی ہے اور جسم اکڑ جاتا ہے اور جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں چند منٹ بھی نہیں میں کہوں گا وان اور ٹو منٹ کے لیے یا اس سے بھی کم اس کے بعد انسان اکثر نڈھال ہو جاتا ہے سر میں درد ہو جاتا ہے تھوڑی دیر سو جاتا ہے پھر جات جاتا ہے اس میں ڈائیگنوزز کے لیے جو مریض پہ دورہ پڑتا ہے اس کے اندر اگزیکلی کیا ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہے تو ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے کہ مریض سے بھی پوچھے اور کوئی وٹنس ملکل کوئی اینی وٹنس ہو اس سے بھی پتا کرے کہ ہوا کیا تھا کہ مریض کو ساری چیزیں شاید یاد نہ ہو تو اس کی ڈائیگنوزز کوئی کمپلیکیٹڈ مشینوں سے اور ٹیسٹوں سے نہیں ہوتی یہ مریض سے بات کر کر ہوتی ہے اچھا اب وہ مریض بتاتا ہے کہ مجھے اس سے پہلے مثلاً کہ ایک وارننگ آتی ہے چکرس آتا ہے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آتا ہے یا پیٹ میں کچھ محسوس ہوتا ہے اور پھر میں بے ہوش ہو جاتا ہوں جو وٹنس ہے وہ بتائے کہ پیشنٹ بے ہوش ہوتا ہے پھر جسم آکڑتا ہے اور تھوڑے جھٹکے آتے ہیں آنکھیں اوپر چلی جاتی ہیں مثلاً کبھی کبھی مریض زبان بھی کٹ لیتے ہیں پشاپ کا کنٹرول لوز ہو جاتا ہے اور پھر یہ ایک دو منٹ کے اندر اندر پھر وہ رک جاتا ہے پھر پیشنٹ گہری نین میں ہوتا ہے جس کو پوسٹ ٹکٹل سٹیٹ کہتے ہیں اور پھر وہ ریکاور کرتا ہے اس کے اندر جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں کیسز کے اندر جنیٹک ہوتا ہے یعنی کہ خاندانی معروسی وہ بہت کم ہوتے ہیں پچاس فیصد پیشنٹ میں کوئی وجہ نکلتی ہی نہیں ہے اس کی ہمیں ٹیسٹ سارے کرتے ہیں اور کوئی ایسی کلیر وجہ نہیں ہوتی بہت پیشنٹ کے اندر پیدائش کے ٹائنگ پہ برین کے اندر دماغ کے اندر آکشن کی کمی سے ایک چھوڑا سا نشان آ جاتا ہے پھر وہ ارد گرد کے دماغ کو ایریٹیٹ کرتا ہے بجلی بنتی ہے اور دورے پڑتے ہیں پیدائش کے ٹائم سے بیس سال کی عمر پہ سولہ سال کی عمر پہ دورے شروع ہو سکتے ہیں بچپن کی چوٹ سے بھی ہو سکتا ہے کوئی دماغ میں چوٹ ہو بچپن کی چوٹ ہو یا دیر کی بھی چوٹ ہو دماغ میں کوئی چوٹ آ جائے وہاں پہ ایک سکار سا بن جائے تو وہ ارد گرد ایریٹیٹ کرتا ہے کوئی فالج سٹروک جیسے جس کو کہتے ہیں اس کے اندر کلوٹنگ ہو جائے برین سے کوئی انفیکشن ہو جائے برین میں اس سے ہوتا ہے کچھ لوگ جو منشیات کا استعمال کرتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی کچھ دوائیاں بھی ہیں جن سے سیجر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو ایسی دوائیوں سے بھی ہوتا ہے تو ہر پیشنٹ کو ٹٹول کے جانچ کے سمجھنا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ کچھ ایسی بھی وجوہات ہیں جو ریورسبل ہوتی ہیں میں یہاں پہ معاف کیجئے آپ قطع کلامی معاف ایک بات ارز کر دوں کہ میرے شعبے میں ذہنی امراض کے شعبے میں بہت سے مریض ایسے آتے ہیں جن کو دورے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹرینکولائزرز ہیوی مقدار میں کھا رہے تھے جو رہاں نے یک لکھ چھوڑ دیے جیسے کہ برومیزیپین ایلپریزولیم ٹروڈائزیپاکسائی ڈائزیپین یہ جو ہیں نین کی گولیاں ہوتی ہیں لوگ لیتے ہیں اور ایک سے دو دو سے چھے لے لیتے ہیں پھر ایک دم چھوڑتے ہیں وہ مل نہیں رہی دبائی شوٹ ہوگی ان کو فٹس پڑتے ہیں ہے یا نہیں بلکل اور وہ مرگی سمجھی جاتی ہے یہ بہت بہت ضروری چیز تھی میں نے کہا میں آپ سے بھی مشروع کروں کیسا ہوتا ہے نا بلکل ہوتا ہے یہ بڑا اچھا آپ نے ہائلائٹ کیا ہے لوگ جو ہیں خود سے نین کی دوائیاں جو کھاتے ہیں میڈیکل سپرو ویژن کے بغیر اس میں بہت سارے پھچ جاتے ہیں عادی ہو جاتے ہیں نہ ہونے کی باوجود وہ نہیں چاہتے کہ عادی ہو وہ پھچ جاتے ہیں دوائیوں سے اور پھر ڈوز بڑھتی جاتی ہے اور پھر مسائل بھی بڑھتے جاتے ہیں یک لکھ چھوڑنا پڑ جائے تو بلکری درہ سے فٹ پڑیں گے بات رو میں کر جاتے ہیں سر پھٹ جاتا ہے تو بس ٹھیک آپ ساری آپ جاری رکھئے آپ بات کر رہے تھے وجوہات کی تو وجوہات کے اندر کئی وجوہات ہیں جو کہ ریورسیبل ہیں کئی وجوہات ہیں جو ہم ریورس نہیں کر سکتے تو پیشنٹ ہر پیشنٹ کا انڈیویجولائز ٹریٹمنٹ پلان بنتا ہے تو اکثر جو پیشنٹ آتا ہے ڈائی نوزز باتچیت پر ہوتی ہے مگر وجہ ڈھونڈنے کے لیے ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں اور ایک اور خاص ٹیسٹ ہوتا ہے ای جی جس طرح دل کا ای سی جی ہوتا ہے دل کی بجلی سے پتا چلتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہے نہیں ہوا دماغ میں ای جی ہوتا ہے الیکٹرو انسیفلوگرام اس سے پتا چلتا ہے دماغ میں بجلی کی کتنی ابنومالٹی ہے اور کس طرح اس سے یہ بھی پتا چل سکتا ہے کس ٹائپ کی اپیلیپسی ہے مثلا کچھ اپیلیپسی ہوتی ہیں جو ینگ لوگوں میں ہوتی ہیں جن کا بہت سگنیچر پیٹرن ہوتا ہے ای جی پہ تو اس کا خاص علاج ہوتا ہے تو اس سے ہمیں علاج میں بھی مدد ملتی ہے جی جی کیونکہ اپیلیپسی کی ایک نہیں بہت سے قسمیں ہیں جو ہم بتا کے ناظرین کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتے تو اس کی تشخیص جیسا آپ نے فرمایا ای جی پہ بھی ہوتی ہے لیکن ہم سائکارکرس جو ہیں ہمیں نیرالوجی کی بھی ٹریننگ لینی پڑتی ہے اور آپ جیسا علم تو ہم نہیں رکھ سکتے ہیں نیرالوجی میں کیونکہ ہم سائکارکرس ہیں لیکن یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر آپ سو افراد کا ای جی کریں تو جو نارمل بھی ہیں ان میں سے تھرٹی پرسن کا اپنورمل نکل سکتا ہے اور کئی بات اپیلیپسی کے جو مریض ہیں ان کا ای جی ضروری نہیں کہ اپنورمل ہو تو پھر آپ کیسے تشخیص کریں گے ہاں تو جیس طرح یہ سارے ٹولز ہوتے ہیں اور آپ کو محارت چاہیے ہوتی ہے ٹولز کو کس طرح استعمال کریں تو جب مریض سے باتشید کرتے ہیں وہ ایک حصہ ہے آپ کی تشخیص کا ای جی بھی ایک حصہ ہے تشخیص کا اور ایم آر آئے یا سی ٹی سکین بلڈ ٹیسٹ یہ سارا حصہ ہیں تو یہ ادھر سے آپ کو انفرمیشن ملتی ہے پھر آپ کو یہ ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے جوہ صاحب بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور میں تو یہ کہوں گی کہ سب سے ضروری جو چیز ہے تشخیص کے لیے وہ دورے کو دیکھنا اس کو وٹنیس کرنا کہ کیا ہوتا ہے ایکزیکلی اس سے آپ اس سے بہتر میرا خیال ہے کوئی تشخیص ہوگی نہیں سکتی تو آپ نے وجوہات بھی بتا دی علامات بھی بتا دی اور اس کے ٹیسٹ بھی بتا دی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کو زہمت دیں گے اور ہم اپی لیپسی کے علاج پر روشنی ڈالیں گے کیونکہ وہ بہت ضروری ہے اور ایک ہی پروگرام میں یہ سب چیزیں شامل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میں یہاں پہ چھوٹی سے ایک ارز کرتی جاؤں کہ کچھ ایسے بھی فٹس ہوتے ہیں یا جسے ہم کہتے ہیں نون اپی لیپٹک سائیکو جینک فٹس اس میں اپی لیپسی نہیں ہے بلکل اپی لیپسی کی طرح دورہ پڑے گا لیکن وہ مریض جو شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ نہ تو اس کی زبان کٹے گی اور وہ اگر گرے گا تو پیچھے کو گرے گا لا شعوری ہوتا ہے یہ سب اور اس کی وجہ کوئی شدید ذہنی دباؤ یا بچپن کی کوئی زیادتی ہے اور اس کا علاج پر ظاہر ہے ہم ہسٹری لینے کے بعد تجویز کرتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو اپی لیپسی کے بارے میں بہت سے مفید معلومات حاصل ہوئی ہوں گی جس کے لیے ہم ڈاکٹر نادر علی سید کے تہے دل سے شکر گزار ہیں آج تو آپ نے وجوہات علامات اور تشریف کے بارے میں سنا اگلے پروگرام میں اپی لیپسی کے علاج کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے یاد رکھے گا کہ اگلے ہفتے یہ پروگرام آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے گا یہ با مقصد چینل ہے اسے دیکھنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولے گا مجھے اور ڈاکٹر نادر علی سید کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی